دیکھیں بلکل بیہار کو لے کر ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیچ پسا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بی جے پی جی ڈیو کا جو گھٹ بندن پوری طرح سے ستہ میں قابج ہو کر رہے گا کیونکہ بھلے ہی ابھی ستہ میں ہے لیکن جیسے ہی فلوٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد کے وہ ستہ میں رہ پائیں گے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بند ہے بی جے پی اور جی ڈیو کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ بہتر انڈرسٹیننگ جو انڈرسٹیننگ ہے وہ نہیں ہے اس کو لے کر بھی لگاتار بات اٹھ رہے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں جب فلوٹ ٹیسٹ ہوگا تو کیا یہ دونوں دل بھی ایک ساتھ رہ پائیں گے اور ساتھ میں جو سہیوگی دل ہیں کیا واقعی ان کا ساتھ یہ ہی کوشش کی جا رہی تھی لیکن کانگریس پارٹی نے اس بات کو بھاپ لیا اور یہی پر میٹنگ کرتے ہوئے کھڑ گے نظر آئے یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سب کو ایک ساتھ رہنا ہے یہاں پر کانگریس کی مجبوطی کو بڑھانا ہے اور اسی ہی کے ساتھ ہیدراباد دلی میں میٹ یہاں پر کسی دیا جائے گا سب سے پہلی بات کی فلوٹ ٹیسٹ سے پہلے ہی جیتن رامانجی نے یہ بیان کیوں دیا یہاں پر جب نتیش کمار نے کھیل کیا تھا جب مہا گڑ بندن سے انہوں نے ناتا توڑا تھا تب یہاں پر کہہ سکتے تھے کہ مجھے یہاں پر مکھے منتری بنائیے نتیش کمار کو مت بنائیے ساییوگ مل جاتا ہے نڈی اے جیڈیو مل جاتے ہم پارٹی مل رہی ہے یہ ساری پارٹیاں اگر ایک ساتھ آئی ہیں تو یہاں پر جیتن رامانجی تب بول سکتے تھے لیکن انہوں نے تب نہیں بولا اب بولا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم الگ ہوئے تو یہاں پر نتیش کمار کا کھیل بگڑ سکتا ہے اس لئے یہاں پر بڑے پت کی مانگ بھی کرتے ہیں نمسکار نیکسٹ نائن نیوز دیکھ رہی ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرگیا سکتے ہیں سواغت ہے آپ سبھی کا میرے خاص پروگرام سیاسی پنچنامہ میں بیہار میں بارہ فروری کو فلور ٹیسٹ ہونا ہے لیکن آخر کار کیا کانگریس سمجھ چکی ہے کہ اب نتیش کمار ان کے ودھائکوں کو اپنی طرف کرنے والے ہیں اور اسی لئے راتو رات کانگریس کے بارہ ودھائکوں کو ہیدراباد پہنچا دیا گیا کیونکہ اسی رنیتی کا استعمال جھارکنڈ میں کیا گیا اور آخر کار چمپائی سورین نے اپنی سرکار کو جیسے تیسے بچا لیا ہے آج وہاں بھی فلور ٹیسٹ ہونا ہے اور اب سوال لگاتار یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ رنیتی کیا کام آئے گی تیجسوی یادف جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ کھیل ابھی باقی ہے یہ کھیل تیجسوی یادف کے لیے ہے یا پھر تیجسوی یادف کا ہے سوال لگاتار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بارہ فروری کو آخر کار کیا ہوگا نیتیش کمار ایک بار پھر سے بازی پلٹتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر جیتن رام مانجی چراغ پاسوان اور للن سنگھ مل کر ان کے کھیل کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے نیوز روم میں موجود اپنے سہیوگیوں سے اس چیز کو سمجھیں گے کہ آخر کار ان کے کیا کچھ رائے ہیں یہاں پر میرے ساتھ امن جی ہیں امن جی اگر بات کی جائے اب تک للن سنگھ کی ناراضگی کی چرچے ہو رہے تھے اب جیتن رام مانجی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کانگریس کی طرف سے کھلا آفر آیا ہے چراغ پاسوان جن کی چرچہ ہو رہی تھی کہ شاید وہ اپمکھے منتری پت سنبھالیں گے لیکن یہاں پر سمرات چودری اور ویجے کمار سنہا کو مل جاتا ہے کیا لگ رہا ہے اپنے اپنے مددوں کو لے کر کیا یہ نیتہ اب نیتش کمار کو کوئی بڑا دھوکہ دے سکتے فلو ٹیس سے پہلے دیکھیں بلکل بیہار کو لے کر ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیچ پسا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بیجے پی جیلیو کا جو گھٹ بندن پوری طرح سے ستہ میں قابض ہو کر رہے گا کیونکہ بھلے ہی ابھی ستہ میں ہے لیکن جیسے ہی فلو ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد کے وہ ستہ میں رہ پائیں گے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بنتا جا رہا ہے کیونکہ نتیش کھمے کی اگر بات کریں تو ان کی اندر بھی کہنے کہیں ایک آبشواس پنافتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں اگر بات کریں کہ بیجے پی کی تو وہ بھی اس گھڑ بندن سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ سمرار چودری اور بیجے سینہ لگتار دلی کے چکر لگا رہے ہیں لگتار ہم ایشہ سے بات کر رہے ہیں جو کہہ سکتے ہیں بیجے پی کے چانک کے ہیں تو ایسے میں لگتار یہ کہاں بھی جا رہا ہے کہ بیہار کی جو راجیتی ہے اس میں ابھی بھی اٹھا پٹک ہونا باقی ہے وہیں جو سہیو کی دل ہیں لگتار ان کی ناراضگی نکل کے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جو وی آئی پی پارٹی کے ادھاکش ہیں منو مکیش تہینی وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی ماجی کے سر میں سر ملائے ہو کہتے ہیں کہ صرف منطری پر نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ماجی کو سی ایم پر دینا چاہیے تھا تو اس طرح کی جو باتیں لگتار جو سہیو کی دل ہیں ان کی طرف سے جو آ رہی ہے کیونکہ چراک پازبان نے بھی ماجی کے ہاں میں ہاں ملائے تو اب کیا اینڈی ایک کنبا جو ایک طریقے سے یہ بیہار کے اندر اب جو ہے بی جے پی کے حاصل جاتا ہو وہ نظر آئے گا کیونکہ جو آبشواس پھیلتا ہوئے دکھائی پرڑا ہے وہ اگر فلو ٹیسٹ میں نظر آیا تو آپ یہ مان کر چلے گی بی جے پی اور جی ڈیو کا جو کٹھ بندن ہیں اس کے اندر دراریں پڑ سکتے ہیں وہ ختم ہو سکتا ہے اور سرکار جو بھی بہت زیادہ اتصام ہیں کیونکہ سرکار بننے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کی لگتار جو پدوں کو لے کر بٹوارے کو لے کر جو آپس میں کہہ سکتے ہیں کئی دنوں تک جو بات چلی اس کے بعد بھی تنہ تنہی کا ماحول قائم ہے کیونکہ جو گرہم منصال بی جے پی چاہتا تھا وہ نتیش کمار نے اپنے پاس رکھ لیا تو ایسے میں کیا جو بی جے پی اور جی ڈیو کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ بہتر اندرسٹ بہتر بات اٹھ رہے ہیں کیا آنے والے دنوں میں جب فلوٹ ٹیسٹ ہوگا تو کیا یہ دونوں دل بھی ایک ساتھ رہے پائیں گے اور ساتھ میں جو صحیحوں کی دل ہیں کیا واقعہ ان کا ساتھ دیتے ہوئی نظر آئیں گے تو کئی طرح کی چیزیں کئی طرح کی باتیں ہیں کیونکہ لگتار جو کانگریسی کئی سارے بیدھایا کے ان کو بھی حیدر آباد تک پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ بھی بیہار چھوڑ دیجے کہیں بی جے پی آپ کے اوپر بھی سیندباری نہ نہ کر دے کیونکہ جیڈیو میں لگتار ٹوٹ کی سمبھاب نہ بنی ہوئے کیونکہ للن سنگھ جو ہیں ان کو لے کر مانجی آپ نے جیڈیو میں ٹوٹ کی استتی کا ذکر کیا یہاں پر گوپال منڈل صاف طور پر کہتے ہوئے نظر آئے کہ آخر کار انہیں ٹکٹ کیسے نہیں دیا جائے گا بھاگل پور سیٹ ان کی جیب میں ہے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ نتش کمار نے اپنے پاسی تنے سارے ویبھاگ رکھ لیے ہیں اور جو تیتالیس ویدھائک اس وقت جن کے دم پر نتش کمار نے ڈیے کے ساتھ گٹ بندھن کیا ہے انہیں تو یہاں کیبینیٹ میں کچھ خاص عوضہ دیا نہیں گیا زمیداری دی نہیں گئی تو ایسے میں کیا یہ ویدھائک ابھی بھی نتش کمار کے ساتھ بنے رہیں گے یا پھر کانگریس میں جس طریقے سے بھاوشیوانی کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے جیڈیو میں ایک بڑی ٹوٹ ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتے ہیں دیکھئے بلکل پہلی بات تو یہی ہے کہ جس طرح سے منتریوں کے سنکھیہ تقریباً 36 35 کے آس پاس ہونی چاہیے وہ آٹھ نو کے کہہ سکتے ہیں کہ دوران ہی سمٹ کے رہ گئے یہ بھی اپنا آپ میں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں چرچہ کا وشیہ بن رہا ہے کہ کیا بی جی پی اور جی ڈیو کے اندر جو باقی نیتہ ہیں کیا ان کے اوپر بشواس نہیں ہے کیونکہ لیلن سنگھ کو لے کر لگتار یہ بات چل رہی تھی کہ ان کو جو ہے ایک بڑا عوضہ اور پد ملتا دکھائے پڑے گا تو یہی لگتار کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جی ڈیو اور بی جی پی ان کے اندر جو آپس میں تقرار ہے وہ بڑتی ہوئی نظر آئے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ مان کر چلا جائے کہ اب بیہار میں جی ڈیو اور بی جی پی کی جو سرکار ہے اس کو گرنے میں سمیں نہیں لگے گا واقعی میں اور اب سوال لگاتار یہی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کانگریس نے جس طرح سے رات و رات ہیدر آباد اپنے بارہ ویدھائیکوں کو پہنچا دیا ہے آخرکار اس کے پیچھے کا ماجرہ کیا ہے یہاں پر ناظمین ہیں میرے ساتھ اور ناظمین سے اس چیز کو سمجھیں گے ناظمین آخرکار کیا وجہ ہے کیوں کانگریس نے اپنے بارہ ویدھائیکوں کو ہیدر آباد پہنچایا ہے کیا کانگریس کو ڈر ہے کہ جی ڈیو انہیں اپنی طرف کر لے گی یا پ کانگریس کی کوئی اور ہی یہاں پر رہنیتی ہو سکتے ہیں کانگریس کی بات کریں اور بیہار کی بات کریں تو کانگریس پارٹی کے جو 19 ویدھائیک ہیں کانگریس چاہتی ہے کہ وہ ان سے الگ نہ ہو جائے نہ صرف ایدر آباد پہنچانے کی بات ہے بلکہ ابھی دلی میں بڑی بیٹھک کھڑگے کے ساتھ دیکھی گئی اور اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گپت جگہ پر ان ویدھائیکوں کو رکھا بھی جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ ان ویدھائیکوں کو مناتے ہوئے کہیں اور پر بھیج دیا جائے گا اور جب یہاں پر فلوٹ ٹیسٹ ہو جائے گا اس کی باد یہ تمام ویدھائیک یہاں پر پہنچیں گے ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو لے کر جس طریقے سے یہاں پر انڈیا کی بات کریں وہ یہ بیان کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ویدھائیکوں کی باری ہے لیکن کانگریس کی ویدھائیکوں کی باری ہے اب انہیں بھی اپنے پالے میں کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تاکہ بیہار میں ز باری ہے یہ سنکھیا اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو یہی کوشش کی جا رہی تھی لیکن کانگریس پارٹی نے اس بات کو بھاپ لیا اور یہی پر میٹنگ کرتے ہوئے کھڑ گے نظر آئے یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سب کو ایک ساتھ رہنا ہے یہاں پر کانگریس کی مجبوتی کو بڑھانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیدراباد دلی میں میٹنگ اور کہیں اور یہ ویدھائیک بھیجے جائیں گے یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ لیلن سنگھ بھلے ہی اس وقت نتش کمار کے ساتھ ہیں لیکن وہ بھی بڑی بگاوت کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مکھے منتری پد کے لیے یہاں پر تجسوی یادف کا نام سامنے آ رہا ہے جیتن رام مانجی کا نام سامنے آ رہا ہے اور لیلن سنگھ کا بھی آ رہا ہے اگر واقعی میں تکتا پلٹ ایک بار پھر سے ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکھے منتری پد یہاں پر کسی دیا جائے گا سب سے پہلی بات کی فلور ٹیس سے پہلے ہی جیتن رام مانجی نے یہ بیان کیوں دیا یہاں پر جب نتش کمار نے کھیل کیا تھا جب مہا گڑ بندن سے انہوں نے ناتا تھوڑا تھا تب یہاں پر کہہ سکتے تھے کہ مجھے یہاں پر مکھے منتری بنائیے نتش کمار کو مت بنائیے سایوگ مل جاتا ہے ہم پارٹی مل رہی ہے یہ ساری پارٹیاں اگر ایک ساتھ آئی ہیں تو یہاں پر جیتن رام مانجی تب بول سکتے تھے لیکن انہوں نے تب نہیں بولا اب بولا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم الگ ہوئے تو یہاں پر نتش کمار کا کھیل بگڑ سکتا ہے اس لئے یہاں پر بڑے پت کی مانگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ایک ویدھائی کو منتری بنانے پر آڑے ہوئے ہیں وہیں سنتو سمن کی بات کریں جو ان کے بیٹے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں کچھ ہوئی نہیں رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور میں انڈیا کے سہیوگ دینے کے لیے تیار ہوں یعنی کہ اب آپ دیکھئے کہ بیٹا کچھ اور بیان دے رہا ہے پتا کچھ اور بیان دے رہا ہے لیکن مانگ یہاں پر منتری پت کی ہے اب ایک اور ویدھائی کو منتری بناتے ہیں یہاں پر نتش کمار کی نہیں یہ دیکھنا ہوگا اور اب سوال یہ ہے کہ اگر فلور ٹیسٹ میں تیجسوی یادب ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر نتش کمار پونڈ بہومت دکھا دیتے ہیں تو ایسے میں اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مہاراشتر میں جو کچھ بھی ہوا وہ اب بیہار میں دہر آیا جا رہا ہے تو کیا واقعی میں ماملہ سپریم کورٹ بھی پہنچتا ہوا نظر آئے گا جس طریقے سے مہاراشتر میں دیکھا گیا تھا یہاں پر میرے ساتھ دولت ہیں دولت تیجسوی یادب نے ساف دور پر کہا ہے کہ کھیل ابھی باقی ہے لیکن اگر کھیل ان کے خلاف چلا جاتا ہے تو کیا ایسے میں اب یہ ماملہ جو ہے کانونی روپ لیتا ہوا نظر آئے گا جیسا مہاراشتر میں ہوا تھا بلکل یہاں پر کہنا کہیں تیجسوی یادب بھرے بیٹھے ہیں گستے میں کہ کس طریقے سے نتش کمار نے ایک دم سے یہاں پر انڈیا آلائنس بنایا سب کو ایک جھوٹ کے اور سب سے پہلے وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ساتھ آر جیڈی کی یہاں پر بنی بنائی سرکار تو کئی نہ کئی لالو جو سانت ہیں کئی نہ کئی وہ دکھاتا ہے کہ وہ سانت اس لئے کہ کوئی بڑی پلاننگ یہاں پر چل رہی ہے اگر ویدھان سوا میں نہیں گیر پائے اگر وہاں فلو ٹیس میں فیل نہیں کر پائے تو کئی نہ کئی ان کے تیاری ہوگی یا تو نیائے لے جائے جائے یا پھر کسی بھی طریقے سے یہاں پر نیتیس کمار کو یہاں پر جھوٹا سابط کیا جائے اور یہاں پر اپنی سرکار دوبار سے ستابط کی جائے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ کھیل یہاں پر باقی ہے اور ایسے میں کہا جارہے کہ جیڈیو کے کئی سارے ویدھائی اگر جو ہیں ابھی نراج ہیں نیتیس کمار سے اگر نیتیس نراج ہے تو کوئی نہ کہیں تیجب سے سے ان کی ساکھ گانٹ یہاں پر دیکھیں جا سکتی ہے یہاں پر مطلب فلور ٹیسٹ میں ابھی بھی امید ہے کہ تیجسوی یادف کی جیت یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اگر جیڈیو کے کچھ ویدھائی کہ یہاں پر آر جیڈیو کو سمرتھن دے اب بلکل یہاں کئی سارے لوگ یہاں پر نیتیس کمار سے نراج ہیں ہم نے دیکھا اس دوران کئی ستیفیے بھی یہاں پر جیڈیو کے لوگوں نے دیئے تو بلکل یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیتیس کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کا یہاں پر پکچی جوگہ ہے کمزور ہو سکتا ہے واقعی میں دیکھیں 12 فروری کافی زیادہ اہم مانی جا رہی ہے فلور ٹیسٹ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ آخر کار بیہار میں کس کا راج ہوگا کیا نیتیش کمار ایک بار پر پھر سے کمان سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر جو تمام دعوے اس وقت آر جیڈی کی طرف سے کیے جا رہی ہے فلور ٹیسٹ کو لے کر وہ یہاں پر سچ ثابت ہوتے ہو نظر آئیں گے دیکھنا کافی زیادہ اہم رہے گا لیکن فلال کے لیے میرے خاص پروگرام سیاسی پنچنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی باقی کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیکسٹ نائن نیوز کے ساتھ